اسلام علیکم آج کے درس سورہ صافات آیت نمبر چھپن سے شروع ہوگی اس وقت میرے پاس حافظ نظر احمد علیہ ترجمہ ہے پہلے ان کا ترجمہ پھر جو میری فین مرے بتاتے ہیں گزارش یہ ہے کہ درس کو مکمل سنیں اور سوالات جو وہ روایتی ترجمہ کے بجائے دھیان سے ترجمہ سنیں اس کے مطابق کریں قَالَتَ اللَّهِ إِن كِتَّ لَتُرْدِينَ اللہ کی قسم قریب تھا کہ تُو مجھے حلا کر ڈالے اب دیکھیں یہاں انہوں نے پھر قسم ڈال دیا جبکہ یہاں تیو لگا ہوا ہے وہاں کے ساتھ واللہ ہوتا ہے تو وہاں بھی اللہ کی قسم لگا دیتے ہیں تیو لگا ہوا تو بھی اللہ کی قسم لگا رہا ہے قَالَتَ قَحَا تَلَّائِ تُمْحَرَا اللَّهِ إِن كِتَّا یہ کہ قریب تھا لَتُرْدِينَ ضرور تم رد کر دیے جاتے تو کہتا ہے تمہارا اللہ یہ کہ قریب تھا کہ میں ضرور تم سے رد ہو جاتا وَلَوْلَا نِعْمَتُ رَبِّ لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْذَرِينَ اور اگر میرے رب کی نعمت نہ ہوتی تو میں ضرور عذاب کے لئے حاضر کی جانے والوں میں سے ہوتا وَلَوْلَا اور اگر نہیں نعمت ربی میرے رب کی نعمت لَكُنْتُ ضرور ہوتا میں من المحذرین حاضر کی جانے والوں میں سے اَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ پیس پہلی موت کے سوائے اچھا پہلی موت کے سوائے یہاں سے اَفَمَا کیا پس نہیں نَحْنُ هَمْ بِمَيِّتِينَ مردہ ہونے کو ہوتے یا مئیت ہونے کو ہوتے ہیں تو پس کیا ہم مئیتوں کو نہیں ہیں یا مرنے کو نہیں ہیں اِلَّا مَوْتَتَنَ الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمَعْذِبِينَ سوائے ہم مرنے والوں میں سے نہیں آئندہ ہم پر کوئی موت نہ آئے گی اور نہ ہم عذاب دیے جانے والوں میں سے ہوں گے اِلَّا مَوْتَتَنَ الْأُولَى صرف ہماری پہلی مردنی وَمَا نَحْنُو اور نہیں ہم بمعذبین سزا دیے جانے کو تو صرف ہماری پہلی مردنی اور ہم سزا دیے جانے کو نہیں ہیں اِنَّا حَاذَا لَهُوَ الْفَوْضُ الْعَظِيمِ بے شک یہی عظیم کامیابی اِنَّا بے شک حَاذَا یہ لَهُوَ ضَرُورْ وَحِي فَوْضُ الْعَظِيمِ انتہائی کامیابی ہے لِمِثْ لِحَاذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ پس اس جیسی نعمت کے لئے چاہئے ضرور عمل کریں عمل کرنے والے لِمِثْ لِحَاذَا یہ مثال کے لئے ہے فَلْيَعْمَلِ الْفَسْ عمل کرنے کے لئے ہوں عاملون عمل کرنے والے تو یہ مثل یا اس جیسے مثال کے لیے ہے پس عمل کرنے والے ہی عمل کریں ازالکا خیرن نوزلن ام شجرت الزقوم کیا یہ بہتر زیافت ہے یا تھوہر کا درخت ازالکا کیا وہی خیرن بہتر ہے نوزلن سامنے آنا ام یا شجرت الزقوم شجر کہتے ہیں تنازع کو تمہارا تنازع کڑوے کسیلے کو تو انہوں نے تھوہر کا درخت کر دیا کہ ان کے نزدیک تھوہری ایک کڑوے کسیلہ ہے یہاں کردار کی بات چل لی ہے کسی درخت کی بات نہیں ہو رہی ہے تو کیا وہی سامنے آنا بہتر ہے یا تمہارا کڑوے کسیلہ تنازع بے شک ہم نے اس کو ایک آزمائش بنایا ہے ظالموں کے لیے بے شک ہم سے بن گیا ہے یہ فتنة ایک آزمائش لز ظالمین ظلم کرنے والوں کے لیے تو بے شک ہم نے ظلم کرنے والوں کے لیے اسے فتنہ بنایا بے شک ہم سے ظلم کرنے والوں کے لیے یہ ایک آزمائش ہے انہا شجرتن تخرجو فی اصل الجہیم بے شک وہ ایک درخت ہے جہنم کے جڑ گہرائی سے میں نکلتا ہے اس کا خوشہ اچھے یہ خوشہ اس کا گہرائی میں نکلتا ہے انہا بے شک یہ شجرتن تمہارا تنازہ تخرجو تمہیں خارج کرتا ہے فی میں اصل الجہیم اصل کہتے ہیں جڑ کو اور جہیم گھریوی بدھالی تو گھریوی بدھالی کی جڑ میں تو بے شک تمہارا یہ تنازہ تمہیں گھریوی بدھالی کی اصل یعنی جڑ یا تہ میں نکالتا ہے اس کا خوشہ گویا کہ وہ شیطانوں کے سر ساپوں کے پھن ہیں اس کی اطلاع ہوتی ہے جیسے کہ وہ روس الشیاطین سرکشوں کے بڑے ہیں روس رئیس کی جمع ہے اور شیطان سے شیاطین نے جمع سرکش کو شیطان کہا جاتا ہے سرکشی والے بڑے لوگ یا حکمرہ لوگ یا سردار لوگ سب کو کہہ سکتے ہیں تو اس کی اطلاع ہوتی ہے جیسے کہ وہ سرکشوں کے بڑے ہوں یا سرکشوں کے سردار ہوں فَإِنَّهُمْ لَعَكِلُونَ مِنْهَا فَمَعْلِعُونَ مِنْهَا لِبْتُونَ بے شک وہ اس سے کھائیں گے سو اس سے پیٹ بھریں گے فَإِنَّهُمْ پَسْ بے شک انہیں لَعَكِلُونَ ضرور حاصل کر کے بھرتنا ہے منہا اس سے منہا اس سے فَمَعْلِعُونَا پس وہ بھرتے ہیں منہا اس سے البتون خاص چھپے ہوئے کو بطن باطن اس کی سے نکلا ہے یعنی چھپا ہوا یا پیٹوں میں اس کو بھی اس لئے بطن پیٹ کو بھی کہتے ہیں کہ وہ پیٹ کے اندر چھپا ہوا ہوتا ہے تو انہوں نے اس لئے پیٹ رکھا ہے کیونکہ یہ درخت بنا رہے ہیں تو اسے کھائیں گے اس سے پیٹ بھریں گے پس بے شک انہیں ضرور اس سے حاصل کر کے بھرتنا ہے پس اس سے وہ باطنوں کو بھرتے ہیں ثُمَّا إِنَّا لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبٌ مِّنْ حَمِيمِ پھر بے شک اس کھانے پر ان کے لئے کھولتا ہوا پانی بس کھولتا ہوا پانی تاکہ وہ آگے جا کے پھر آجاتا پھر سُمَّا اس پر لَشَوْبًا لَام تو ضرور کے لئے اور شوب کہا جاتا ہے ایک دوسرے سے ملنے کو آمزش کو یا مخلوط ہونے کو مِنْ سِحْمِيم کہتے ہیں گرم جوشی کو تو بے شک پھر بے شک اس پر ان کے لئے ضرور گرم جوشی سے ایک دوسرے سے ملنا ہے یا ایک دوسرے میں آمزش ہونا ہے مخلوط ہونا ایک دوسرے سے مخلوط ہونا ہے ثُمَّا إِنَّا مَرْجِهُمْ لَا إِلَى الْجَهِيمِ پیپ ملا کر دیا جائے گا پھر ان کی بازلت جہنم کی طرف ہوگی ثُمَّا پھر إِنَّا بَشَكْ مَرْجِهُمْ ان کا لوٹنا لَا إِلَى الْجَهِيمِ ضرور جھری بدھالی کی طرف ہے تو پھر بے شک جھری بدھالی کی طرف ضرور انہیں لوٹایا جائے گا إِنَّهُمْ أَلْفَوْا عَبَاهُمْ ذَالِّين بے شک انہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ پایا تھا إِنَّهُمْ بَشَكْ وَأَلْفَوْا الفت میں پایا آباؤہم اپنے بڑوں کو ظالن گمراہی میں بے شک انہوں نے اپنے بڑے یعنی آباؤاجدات کو گمراہوں سے الفت کیا فَهُمْ أَلَى آثَارِهِمْ يُحْرَوْاون سو وہ ان کے نقش قدم پر دوڑے جاتے تھے فَهُمْ پس وہ آلَى آثَارِهِمْ ان کے اثر پر يُحْرَوْاون دوڑ ہیں تو پس وہ انہی کے آثار پر دوڑ ہیں وَلَقَدْ ذَلَّا قَبْلَهُمْ اَكْسَرُ الْاوَّلِينَ اور تحقیق ان سے پہلے گمراہ ہوئے تھے ان کے اگلوں میں سے اکثر وَلَقَدْ يَقِنًا وَلَقَدْ يَقِنًا ذَلَّا گمراہ ہوئے قَبْلَهُمْ ان سے پہلے اکثر الاولین پہلے والے کی اکثریت اور يقیناً پہلے والوں کی اکثریت ان سے پہلے سے گمراہ ہوئی تھی وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنْذَرِينَ اور تحقیق ہم نے ان میں ڈرانے والے رسول بھیجے تھے وَلَقَدْ يَقِنًا اَرْسَلْنَا ہم نے بھیجا فِيهِمْ ان میں منظرین پیش کرنے والے نظر سے نظر کہتے ہیں پیش کرنے کو منظرین پیش کرنے والے فَنظُرْ كَيْفَا كَانَ آقِبَةُ الْمُنْذَرِينَ سو آپ دیکھیں کیسا ہوا ان کا انجام جنہیں ڈرائیا گیا تھا فَنظُرْ پس دیکھو كَيْفَا كَيْسَا كَانَا ہوا آقِبَةُ انجام منظرین پیش کیے جانے والوں کا إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَسِينَ مگر اللہ کے خاص کی ہوئے بندے بندگان خاص کا انجام کتنا اچھا ہوا إِلَّا سوائے عِبَادَ اللَّهِ 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 کے تابع دار مخلصین یعنی مخلص خالص تو سوائے اللہ کے مخلص تابع داروں کے وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنْعَمَ الْمُجِبُونَ اور تحقیق نُوح نے ہمیں پکارا تو ہم خوب دعا قبول کرنے والے ہیں وَلَقَدْ نَادَانَا اور یقیناً ہمیں پکارا نُوحٌ نُوح نے یا ہماری وحی لینے والے نے فَلَنْعَمَ الْمُجِبُونَ پس ضرور نعمت والے ہے میرے جواب دینا یعنی جواب دینے والے پس ضرور نعمت والے ہیں اور یقیناً ہمیں پکارو ہماری وحی ہے پس ضرور جواب دینے والا نعمت ہوں یعنی آپ وحیم اللہ کو پکاریں گے تو اللہ آپ کو جواب دے رہا ہے یہاں نُوح کسی شخصیت کی بات نہیں ہو رہی ہے بلکہ یہ وحی سے یعنی ہماری وحی جس کے پاس ہے یقیناً ہماری وحی ہے جو اس میں پکارتا ہے تو پس نعمت والا اسے جواب ملتا ہے وَنَجَّئِنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنِ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ اور ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو بڑی مسئبت سے نجات دی وَنَجَّئِنَاهُ اور ہم نے نجات دیا اسے وَأَهْلُهُ اور اس کی اہلیت والوں کو مِنِ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ انتہائی کرب سے انتہائی عذیت سے اور ہم نے اسے اور اس کی اہلیت والوں کو انتہائی قرب یعنی عذیت یا مسئبت خاص قرب اور مصیبت اس سے نجات دیا وَجَالَنَا ذُرْيَتُهُ هُمُ الْبَاقِينَ اور ہم نے کیا اس کی اولاد کو باقی رہنے والی اب ایسے دیکھا جاتا انہوں کی اولاد تو کوئی باقی نہیں رہی وَجَالَنَا اور ہم نے بنایا ذُرْيَتُهُ اس کے پھیلانے والوں کو ہم الباقین وہی باقی رہنے والے ہیں تو جو وہی کو پھیلاتا ہے وہی باقی رہنے والے ہوتے ہیں اور ہم نے اس کے پھیلانے والوں کو انہیں باقی رہنے والا بنا دیا دوام والا بنا دیا وَتَرَقْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخرِينَ اور ہم نے اس کا ذکر خیر بعد میں آنے والوں میں چھوڑا وَتَرَقْنَا اور ہم نے ترکہ رکھا یعنی ہم نے چھوڑا عَلَيْهِ اس پر فِي الْآخرِينَ اگلے والوں میں بعد والوں میں اور ہم نے اگلوں یا بعد یا آخر والوں میں اس پر ترکہ رکھا یا اسے ترکہ چھوڑا سلامن علی نوحن فی العالمین نن پر سلام ہو سارے جہانوں میں سلامن سلامتی ہے علی نوحن ہم سے وحی لینے والے پر فی العالمین ہر علم والوں میں یا تمام علم والوں میں ہماری وحی لینے والوں پر سلامتی ہے اِنَّا قَرْضَالِقَ نَزِزِ الْمَحْسِنِينَ بے شک ہم اسی طرح نیکوکاروں کو جزا دیتے ہیں اِنَّا بے شک ہم قَرْضَالِقَ اسی طرح نَجِزِ ہم جزا دیتے ہیں نتیجہ دیتے ہیں محسن اچھائی کرنے والوں کو یا متوازن کرنے والوں کو حسن کہتے ہیں یا سلامیں خوبصورتی سے متوازن رکھنے والوں کو اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَ الْمُؤْمِنِينَ بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے اِنَّهُ بے شک وہ مِنْ عِبَادِنَا ہمارے تابداروں میں سے ماننے والے بے شک وہ ہمارے ماننے والے تابداروں میں سے ہیں جو بھی اللہ کی وحی سے لیتا ہے تو وہ اللہ کا تابدار ماننے والا ہوتا ہے سُمَّا اَغْرَقْنَ الْآخرِينَ پھر ہم نے دوسروں کو غرق کر دیا سُمَّا پھر اَغْرَقْنَا ہم نے غرق کر دیا آخرین اگلے والوں کو یعنی وہ لوگ جو اللہ کی وحی لیے اس کے ساتھ چلیں تو وہ تو تابدار تھے ماننے والے وہ رہ گئے اور جو دوسرے تھے اس کے علاوہ وہ غرق ہو گئے وَإِنَّا مِنْ شِیَتِ لَا اِبْرَاہِيمِ اور بے شک ابراہیم اسی کے طرقے کے پر چلنے والوں میں سے تھے وَإِنَّا اور بے شک مِنْ شِیَتِ ہی اسی گروں سے لَا اِبْرَاہِيمِ ضرور ابراہیم ہے ضرور دلیل سے بات کرنے والا ہے تو اور بے شک ضرور دلیل سے بات کرنے والا ہے اسی گروں سے ہے جو اللہ کی وہی لے رہا ہے نو اور ابراہیم اب دلیل سے بات کرنے والا تو جو وہی لیتا ہے وہی دلیل سے بات کرتا ہے تو ضروری نہیں کہ شخصیت کا انکار ہے یعنی ایک شخصیت ایسی گزری ہے اس کا یہاں نام لیا جا رہا ہے آج بھی ایسا ہی کریں گے تو آپ بھی ایسا ہی ہوں گے اس کا صحیح ترجمہ کرنے کا مطلب ہے کہ ہدایت کو آپ صحیح سے سمجھے یعنی کہ ایسی شخصیت ہے ہی نہیں شخصیت کا انکار کہیں نہیں ہے لیکن قرآن میں جتنے نام ہیں شخصیت والے وہ دراصل کرداری نام ہیں تو اس کردار کو دیکھنا پڑے گئے ان کا کردار کیا تھا جب وہ اپنے رب کے پاس آئے صاف دل کے ساتھ عیب سے پاک دل کے ساتھ اچھا یہ بھی سیکھتا ہے اس جا جب آیا رب اس کا رب بقلب سلیم قلب کہتے ہیں پلٹنے کو تو سلامتی سے پلٹنے کو تو جب وہ اپنے رب کے پاس سلامتی سے پلٹنے کو آیا زیادہ کرو جب اس نے اپنے باپ اور اپنے قوم سے کہا تم کس وحیات چیز کی پرستش کرتے ہو از قالا جب کہا لعبی ہے اپنے بڑوں کے لئے وقوم ہی اور اس کے قوم کے لئے ماذا تعبدون کیا جو تم تابداری کرتے ہو کیا جس کی تم تابداری کرتے ہو تو جب اپنے قوم اور بڑوں کے لئے کہا تھا کیا ہے جس کی تم تابداری کر رہے ہو کیا تم اللہ کے سوا جھوٹ مڑ کے معبود چاہتے ہو افکن ایک گھڑا ہوا افکتے ہیں الزامتراشی کو یعنی گھڑا ہوا الزام والا آج حیطن حاکم دون اللہ اللہ کے علاوہ توری دون تمہارا ارادہ ہے تو تم اللہ کے علاوہ سے گھڑے ہوئے حاکم کا ارادہ کر رہے ہو فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ سو تم جہانوں کے پروردگار کے بارے میں تمہارا کیا گھمان ہے فَمَا ظَنُّكُمْ پس کیا ہے تمہارا گھمان بِرَبِّ الْعَالِمِنَ ہر علم کے ربوبت کو ہر ان کے پالنے والے کا تمہارا کیا گھمان ہے پس تمام علوم کے پرورش کرنے والے کا تمہیں کیا گھمان ہے فَنَظَرَا نَظْرَةً فِي النَّجُونَ پھر اس نے ستاروں کو ایک نظر دیکھا فَنَظَرَا پس دیکھا نَظَرَةً ایک دیکھنا فِي النَّجُونَ چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں نجم کہتے ہیں ایک چھوٹی ریاست کو تو یہ نجم اس کی جمع ہے چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں دیکھا تو پس نظر کیا یعنی نظر اس کو کہا جاتا ہے جو پہلے بتا چکا ہوں کہ عمل کے بعد نتائج کو دیکھنا تو پس وہ عمل کے بعد نتائج کو دیکھا اور کہاں دیکھا کہ چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں ایک نظر کس کا کیا نتیجہ نکل رہا ہے کیسا نظام ہے فقالا انی سقیم تو اس نے کہا بے شک میں بیمار ہوں فقالا پس کہا انی بے شک میں سقیم سکم کہتے ہیں انہوں نے تو بیماری کیا جبکہ سکم کہتے ہیں کمزوری کو تو بے شک میں کمزور ہوں یا مجھ میں کمزوری ہے فتولو انہو مدبرین پس وہ پیٹ پھیر کر اس سے پھر گئے فتولو پس وہ پلٹ گئے پھر گئے انہو اس کے بارے میں مدبرین پیٹ پر دبر جو وہ سوچنے سمجھ جائے کہتے ہیں تو سوچ سمجھ کر وہ اس کے بارے میں اس سے پھر گئے پلٹ گئے دونوں باتیں آ جائیں گے تدبر اس سے نکلا دبر سے پس پیٹ پھیرتے ہوئے یا پس وہ سوچتے سمجھتے ہوئے اس کے بارے میں پلٹ گئے فراغا الہ آلیہتہم فقالا علا تاکلون پھر وہ ان کے معبودوں میں چھپ کر گھز گیا پھر وہ بطور تمسخر کہنے لگا کیا تم کھاتے نہیں فراغا فارغ ہوا الہ آلیہتہم ان کے حاکموں کی طرف فقالا پس کہا علا تاکلون کیا نہیں تم حاصل کر کے برتتے ہو ان کے حاکموں کی طرف فارغ ہوا پس کہا کیا تم حاصل کر کے برتتے نہیں ہو مالکم لا تنتقون تمہیں کیا ہوا تم بولتے نہیں مالکم کیا ہے تمہارے لئے لا تنتقون تم نتک نتک کہا جاتا ہے بامقصد گفتگو کو جو ایک دوسرے منتقی انداز اسی کو کہا جاتا ہے کہ وہ اس میں بامقصد بات ہوتی ہے اور مختصر ہوتی ہے تمہارے لئے کیا ہے تم بامقصد گفتگو نہیں کرتے ہو فراغا علیہم زربم بلیمین پھر وہ پوری قوت سے مارتا وہ ان پر جا پڑا پہلے فراغا کا گھس گیا کیا اب یہاں انہوں کیا جا پڑا فراغا علیہم فارغ ہوا ان کی طرف زربم بیان کیا بلیمین سچائی کو سیدھی بات کو یمین کہا جاتا ہے دائیں کو بھی اور اسی لئے ماننے والوں کو بھی اور اسی لئے اس کو صحیح بات بھی کہا جاتا ہے تو ان پر فارغ ہوا صحیح عمل کو بیان کیا فاق بلوہ علیہ یزفون پھر وہ بتپرست متوجہ ہوئے اس کی طرف دورتے ہوئے آئے فاق بلوہ پس وہ سامنے آئے علیہ اس کی طرف یزفون دورتے ہوئے یا تیز رفتاری سے پس وہ پھرتی سے دورتے ہو اس کی طرف سامنے آئے اس نے فرمایا کیا تم ان کی پرستش کرتے ہو جو تم خود تراشتے ہو کیا تم تابیداری کر رہے ہو یعنی تم وہ عمل کر رہے ہو جو خود تراش کر دے رہے ہو اس کی کوئی دلیل ہے قرآن میں کوئی اس کا نتیجہ ہے خود تراش رہو تو تم جو تابیداری کر رہے ہو وہ تمہارا اپنا تراشتے ہوئے ہیں وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ قَالُوا بْنُو لَهُ بُنْيَانًا فَالقُوْهُ فِالْجَحِيمُ انہوں نے ایک دوسرے کو کہا اس کے لیے ایک امارت آتش خانہ بناؤ قالوا انہوں نے کہا ابنُو لَهُبْ بناؤ اس کے لیے بُنیانًا ایک امارت فَالقُوْهُ پس پیش کرو اسے فِالجَّحِيمِ گھرُوئی بدحالی میں تو انہوں نے کہا اس کے لیے ایک امارت بناو پس اسے گھرُوئی بدحالی میں پیش کرو پھر اسے آگ میں ڈال دو پھر انہوں نے اس پر دعو کرنا چاہا تو ہم نے انہیں زیر کر دیا پس انہوں نے ارادہ کیا اس کے ذریعے پس ہم نے انہیں پستر بنا دیا پس انہوں نے ایک تدبیر یا ایک دعو کہ اس کتاب کے ذریعے ارادہ کیا یعنی کتاب کے ذریعے جیسے بخاری کے ملاوٹ کر کے کر دیا اسی طرح کسی بھی کتاب کی ملاوٹ کر دیا تو اسی کے ذریعے ایک چال کے ارادہ کیا تو پس ہم نے انہیں پسترین بنا دیا وَقَالَ اِنِّي ذَاہِبُنِ الٰرَبِّ سَيَحْدِينَ اور ابراہیم نے کہا میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں وہ ان قریب مجھے بھی رہ دکھائے گا وَقَالَ اور کہا وَقَالَ اِنِّي ذَاہِبُنِ بے شک میں مٹا رہا ہوں الہ ربی اپنے رب کی طرف سیہدین جلد وہ مجھے ہدایت دے گا جلد وہ راہ بتائے گا اور کہا بے شک میں اپنے رب کی طرف اسے مٹا رہا ہوں جلد وہ مجھے ہدایت دے گا ربِ حَبْلِ مِنِ السَّالِحِينَ اے میرے رب مجھے سالِحِينَ میں سے نیک اولاد عطا فرماؤں اب اس میں اولاد کہیں ہے نہیں انہوں نے زبردستی ڈال دیا ربِ حَبْلِ اے رب بلا معاوضہ دے میرے لئے مِنِ السَّالِحِينَ صحیح عمل کرنے والوں میں سے تو میرے رب مکمل صحیح عمل کرنے والوں میں سے میرے لئے حُبْ کر دے یعنی بلا معاوضہ دے دے فَبَشَّرْنَاهُ بِغْلَامِنْ حَلِيم پس ہم نے اسے ایک بردبار لڑکے کی بشارت دی فَبَشَّرْنَاهُ پس ہم نے اسے آگہی دیا بِغْلَامِنْ غلام کہتے ہیں ورکرز کو کام کرنے والوں کو اور حلیم بردبار پس ہم نے اسے بردبار کام کرنے والوں کی آگہی دیا فَلَمَّا بَلَوَا مَاُسْسَيَّا قَالَ يَا بُنِيَا اِنِّي اَرَا فِي الْمَنَامِ اَنِّي اَزْبَحُكَ فَنزُرْ مَازَتَرَا قَالَ يَا بَطِفَلْ مَا تُعْمَرُ سَتَجِدُنِي انشاءاللہ من السَّابرین پھر جب وہ اس کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو پہنچا ابراہیم نے کہا ہے میرے بیٹے بے شک میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے زبا کر رہا ہوں اب تو دیکھ تیری کیا رائے ہے اس نے کہا میرے ابباجان آپ کو جو حکم کیا جاتا ہے وہ کریں آپ مجھے جلد ہی پائیں گے انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا سبر کرنے والوں میں سے فَلَمَّا بَلَغَا پس جب پہنچا مَاہُسْسَيَّا اس کے ساتھ خاص کوشش کو صحیح کہتے ہیں کوشش کو قَالَا يَا بُنِيَا کہا اے میرے بھنیاد والو انی بے شک میں اراد دیکھتا ہوں فِلْمَنَام خاص غنرگی میں خاص آرام میں راحت میں منام نوم اسی لئے خواب کو بھی کہا جاتا ہے تو خاص راحت میں دیکھ رہا ہوں انی از بہو کا یہ کہ میں تجھے زبا کر رہا ہوں میں تمہیں کٹ رہا ہوں جس طرح اب یہ ضروری کے چھورے سے کٹا جا رہا ہے معاشرے میں ایک دوسرے کو زبا کرنا فنظر پس دیکھو مازہ طرح کیا جو تمہاری راہ ہے یعنی تم بھی دیکھو کیا واقعی ایسا ہو رہا ہے کہ میں ایک دوسرے کو زبا کر رہا ہوں قَالَا يَا بَطِفَلْ کہا اے میرے بڑے تو فیل کر مَا تُو مَا جو تجھے معاملہ مل رہا ہے سَتَجِدُونِ جَلْ مُجھے بھی فرما بردار پاؤگے انشاءاللہ اللہ کی چاہت اگر ہے مِنَسْسَابِرِينَ ثابت قدموں میں سے نہیں واقعی اگر یہ اللہ کی چاہت کے مطابق حکم ہے تو مجھے بھی فرما بردار پاؤگے یعنی اللہ نے چاہا تو ہوگا ایسا نہیں ہے تو پھر جو غلط ہے تو اللہ ہی چاہ رہا غلط ہی پر رہا ہے پھر سزا جزا کس بات کی ایسا نہیں ہوتا ہے پس جب کوشش سے اس کے ساتھ پہنچا کہا اے میرے بنیاد والوں بے شک میں خاص راحت میں دیکھ رہا ہوں یہ کہ تمہیں میں زبا کر رہا ہوں پس دیکھو تمہاری قوت رائے کیا ہے کہا اے میرے بڑے تمہیں جو معاملہ مل رہا ہے تم وہ عمل کرو اگر اللہ کی چاہت ہے جلد تم مجھے بھی ثابت قدموں میں سے پاؤ گے فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ پس جب دونوں نے حکم الٰہی کو مان لیا باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا یہ ہوتا ہے پیشانی کے بل کیسے لٹا سکتے ہیں فَلَمَّا أَسْلَمَا پس جب دونوں نے سلامتی دیا یعنی دونوں کون ہے ایک بتانے والا اور ایک اس کی بنیاد پر چلنے والا یعنی ایک رہنما اور اس کی پوئی جماعت ہے یہ دو آدمی کی بات نہیں ہو رہی ہے اے سلاما انہیں خود سلامتی والے ہو جاؤ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ جبین کہتے ہیں جبینوں کیلئے جیسے کہا جاتا ہے اپنی جبین گرا دی تو وہ سر تسلیم خم کرنا کے معنوں میں آتا ہے یہ ایسا نہیں ہے کیونکہ یہ پیشانی کے بل لٹا دیا ہے پیشانی ٹیک دیا تو آپ کہہ سکتے ہیں کسی کے آگے پیشانی ٹیک دیا یعنی اس کی بات مان لیا تو اس کا جو رہنما ترجمہ ہوا پس جب دونوں یعنی رہنما اور کارکون خود سلامتی والے ہوئے اور اپنی جبینوں کے لئے گھر گئے یعنی اپنی پیشانی ٹیک دیا ہے فرماورداری کے لئے وَنَا دَيْنَا هُوْ اَنیا عِبْرَاہِم اور ہم نے اس کو پکارا کہ اے عبراہیم وَنَا دَيْنَا هُوْ اور ہم نے پکارا اسے اَنیا عِبْرَاہِم اے دلیل سے بات کرنے والے قَدْ صَدَّقْتَ الرُّوْيَا اِنَّا كَذَالِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ تحقیق تُو نے خواب کو سچ کر دکھایا بے شک ہم نیکوکاروں کو اسی طرح جزا دیا کرتے ہیں قَدْ يَقِنِ صدقت ہے تُو نے سچا کر دکھایا رویا رویا کہتے ہیں مستقبل بینی کے خواب کو یعنی وہ جو ویزن جو ہوتا ہے جیسے مثال کے طور پر ہمارے ہاں ویزن دیا گیا کہ ہم ایشن ٹائگر بنائیں گے نہیں بنایا ہم کرپشن فری کریں گے نہیں کیا تو یہ مختلف ویزن ہوتا ہے کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں تو قرآن بھی ایک ویزن آپ کو دے رہا ہے کہ کس طرح ہم انہیں سلامتی والا آتا ہے تو یقینی سچا کر دکھانا ہے مستقبل بینی کو اس خواب کو اِنَّا کَذَلِكَ بے شک اسی طرح نزل محسنن اچھائی کرنے والوں کو ہم سے نتیجہ دیا جاتا ہے تو یقینی تم نے رویا یعنی مستقبل کا خواب سچا کر دکھایا بے شک اسی طرح ہم اچھائی کرنے والوں کو نتیجہ دیا کرتے ہیں اِنَّا حَذَ لَهُوَ الْبَلَعُ الْمُبِينَ بے شک یہ البتہ کھلی آزمائش بڑا امتحان تھا اِنَّا حَذَ بے شک یہ لَهُوَ الْبَلَعُ الْمُبِينَ ضرور وحی وحضِ آزمائش ہے یہ سب کے لئے ہے پہلے بھی تھا اور آج کے لئے بھی یہی ہے تو بے شک یہ ضرور وحی وحضِ آزمائش ہے وَفَدَيْنَا هُو بِذِبِ النَظِيمَ اور ہم نے ایک بڑا زبیہ قربانی کو اس کا فدیہ دیا وَفَدَيْنَا هُو اور ہم نے نعم البدل دیا فدیہ جو یہ کہہ رہے ہیں تو ہم سے اسے نعم البدل ملا کیا نعم البدل ہے بذر بن عظیم انتہائی زبا کا اور انتہائی زبا ہونے کو ہم نے اسے نعم البدل دیا یعنی جہاں آپ معاشرے میں ایک دوسرے کو کاٹ رہے ہیں ایک دوسرے سے خوف اور بدمنی والا جو ماحول ہے ایک دوسرے کو کاٹ رہے ہیں تو اس سے اللہ نے آپ کو نعم البدل کیا دیا کہ یہ والا نظام قائم کرو وَتَرَكْنَا لِهِ فِالْآخرِينَ اور ہم نے اس کا ذکر خیر بعد آنے والوں میں باقی رکھا وَتَرَكْنَا اور ہم نے چھوڑا اسے یعنی ہم نے ترکہ دیا علیہِ اس پر فِالآخرِينَ بَادْوالوں میں اور اگلوں میں یا آنے والوں میں یا بعد والوں میں اس پر ہم نے ترکہ رکھا یا اسے جاری رہنے والا عمل رکھا ترکہ کے مطلب یہ کہ وہ جو آپ کو ملے ہے وہی چلے ہے سلامون علیہ ابراہیم سلام ہو ابراہیم پر سلامون سلامتی ہے تو ابراہیم پر سلامتی ہے یا دلیل سے بات کرنے والے پر سلامتی ہے قرآلی کا نزز المحسنین اسی طرح ہم نے ایکوکاروں کو جزا دیا کرتے ہیں قرآلی کا اسی طرح نزز المحسنین اچھائی کرنے والوں کو ہم سے نتیجہ ہے تو اسی طرح اچھائی کرنے والوں کو ہم نتیجہ دیتے ہیں اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَ الْمُومِنِينَ بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے اِنَّهُ بے شک وہ مِنْ عِبَادِنَ الْمُومِنِينَ ہمارے ماننے والے تابداروں میں سے ہیں تو جو بھی اس طرح کا کام کرے گا پورا بے شک وہ ماننے والے ہمارے تابداروں میں سے ہیں وَبَشَرْنَوْ بے اسحاقَ نَبِيَمْ مِنَ السَّالِحِينَ اور ہم نے اسے بشارت دی اسحاق کی کہ وہ ایک نبی صالحین میں سے ہوگا وَبَشَرْنَوْ اور ہم نے آگاہی دیا اسے بے اسحاقہ سوک سے ہے سوک کہتے ہیں دور کرنے کو دور کرنا تو بے اسحاقہ دور کرنے کو نبیاں خبر سے مِنَ السَّالِحِينَ جو صحیح عمل کرنے والوں میں سے ہوگا اور ہم نے اسے مکمل صحیح عمل کرنے والوں میں سے ایک خبر دینے والے کی آگاہی دی یا ایک جلتہ دور کرانے والے کی آگاہی دی یعنی اس قرآن میں جو خبر ہے یہ مکمل صحیح عمل بتاتا ہے اس سے آپ جس عمل میں موجود ہیں اس سے آپ کو دور کرنے کی اس میں آگاہی ہے اور ہم نے اسے مکمل صحیح عمل کرنے والوں میں سے ایک خبر دینے والے خوب دور کرانے کی حقیقت دی وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعْلَى إِسْحَاقْ وَمِنْ ذُبْيَتِهِمَا مُحْسَنُ وَظَالِمُ لِنَقْسِهِ مُبِينَ اور ہم نے اس پر برکت نازل گی اور اسحاق پر اور ان دونوں کی اولاد میں نیکوکار بھی ہیں اور اپنی جان پر سہری ظلم کرنے والے بھی اگر اللہ نے بیسے ہی دیا تھا تو پھر اس میں ظلم کرنے والے کہاں سے ہوگا ہے کیا کچھ ہوگا ہے کہ دو ہی شخص کی بات تھی وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ اور ہم نے برکت دیا اس پر اللہ کے حکامات میں برکت ہے یعنی اس سے آپ کو صحیح نتیجہ برکت کا مطلب یہ ہے کہ اچھا نتیجہ کس پر دیا؟ وَعَلَى إِسْحَاقْ اور اس دور کرنے والے پر جو بھی اپنے ان تمام غلط عمل کو دور کر دے گا وَمِنْ ذُبْيَتِهِمَا اور ان دونوں سے پھلانے والے یعنی جو اپنے غلط عمل کو چھوڑ کر صحیح عمل کو اپنا لیں تو اس سے جو پھلائیں گے وہ کیا ہیں محسنن اچھائی والے ہیں وَظَالِمُ لَنَفْسِهِ اور ظَالِم ہے اپنی نفسیات کے لیے مبین جو واضح ہیں یعنی اس واضح آیت آنے کے باودید بھی اگر اپنے آپ کو کوئی تبدیل نہیں کرتا ہے تو وہی ظالم ہے اپنے لیے اپنی نفسیات کے لیے اور ہم نے اس پر اور اسحاق پر برکت دیا یعنی اس پر اور جو دور کرنے والے ہیں اس پر ہم نے برکت دیا اور جو ان دونوں کے پھیلانے والوں میں اچھائی کرنے والے ہیں اور اپنے نفسیات کے لیے واضح ظلم کرنے والے ہیں یعنی اب جو دور کرنے والے جو دور کرنے والے under believer سمجھ میں آگئی تو کسی نے دور کر لیا وہ اچھا ہی پر آگئے مرسن ہوگئے توازن والے ہوگئے اور جنہوں نے دور نہیں کیا اپنے غلط عمل کو بلکہ قرآن سے ہی دور ہوگئے تو وہ ظالم ہوگئے اپنے نفسات کے لئے اور یہی لوگ واضح ظالم ہیں تو بس آج کے درس ہی تک رکھتے ہیں اب جو سوال وغیرہ کرنا ہو کر سکتے ہیں السلام علیکم